السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس آب تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مارکٹ میں اور پوری کرپٹو ورڈ میں نمبر ٹو کا رینک رکھنے والے کوائن ایتھیریم کے بارے میں جس کی مجودہ حالت بی ٹی سی سے بھی زیادہ کریش کر چکی ہے اور کسی حد تک بیٹکوائن کے پرائز کو ٹیرالونہ کے ایفیکٹ کرنے کے بعد اگر کسی نے ایفیکٹ کیا ہے کرپٹو کی مارکٹ کو تو وہ تو ہے ایتھیریم تو دوستو آج اسی کے اوپر ہم بات کریں گے اس کوائن کی پرائز پریڈکشن اور پرائز انیلسس پہ آج گہری بات ہوگی اور کیا آپ کو اسے بائک کرنا چاہیے یا نہیں اس پہ بھی کیونکہ مارکٹ اس کی بی ٹی سی کے ساتھ بھی آپ کریش ہونا شروع ہو چکی ہے یہ کسی حد تک آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے بائنگ کو لے کر کے اور سب سے پہلا جو اس وقت مارکٹ میں سوال کیا جا رہا ہے ہمارے کمنٹ سیکشن میں ایمیل کے طرح ہماری آڈینس کی جانب سے تو دوستو وہ ہے کہ کیا میں ایتھیریم بائک کروں یا نہیں کیونکہ یہ کہ ہے بائنگ زون اور یہاں پر انٹرنیشنل نیوز ہمیں کیا کہتی ہیں اسے ہم فالو کر کے دیفنیٹی ایتھیریم میں کیسے انٹری لیں گے اس پر کہ ہم آگے چل کر کے بات کریں گے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ ہیں ہمارے چینل پر بالکل فریش تو آپ نے ہمارے چینل کو کر لینا ہے سبسکرائب اور ویڈیو کو کر دینا ہے لائک اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے چینل سے آتی ہوئی کوئی بھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ سے مسنا ہو تو چینل کے بیل آئیکن کا جو بٹن ہے وہ کافی نہیں ہے آل کا بٹن ڈی کلک کر دیجئے گا تاکہ ہر ویڈیو آپ تک فوراں پہنچے اور نوٹیفکیشن آپ سے مسنا ہو سکے تو بڑھتے ہیں جلدی سے ایتھیریم کے لیے اس کی پرائیس پریڈکشن کے لیے اس کے چارٹ کی طرف تو دوستو مارکٹ کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو لے کر کے کل میں نے آپ سے بیٹکوائن کے پرائیس پریڈکشن پر اور اس کے میکنیزم پر یعنی کے میکنیزم آف بائن پر ایک ویڈیو آپ سے شیئر کی تھی اس کی شیئرنگ کے ساتھ ساتھ جیسے ہی اس کے ویوز اور لائکس اور اسے سمجھنے کے سمجھنے والوں کی تعداد بڑھتی گئی تو ایک سوال بھی اس کے ساتھ ہمیں کل بہت زیادہ دیکھنے کو ملا اور وہ ہمارے ایڈمن کی جانب سے ہم تک پہنچ چکا ہے ایون کے انٹرنیشنلی ای میل کی تعداد بھی انکاؤنٹیبل ہے کہ آپ نے بی ٹی سی کے ساتھ ایتھریم کو بھی ایڈ کرنا تھا تو دوستو وہ تو فیلال کام جو تھا وہ ہو چکا آج ہم سپیشلی ہماری جو آڈینس ہے اس کے لیے آن ڈیمانڈ کے ویڈیو بنا رہے ہیں تو دوستو اگر دونوں کوئن میں ایک ساتھ اکٹھے کر دیتا اور اس کا میکنیزم بہت لمبا تھا تو ویڈیو بہت ہی زیادہ لونگ ہو جاتی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ایتھریم کیا ہمیں بائی کرنا چاہیے کہ نہیں کیونکہ اس کو کریش ہوتا دیکھ کر میں آرڈینری لینگوچ میں ایک بات کروں گا کہ سب کے موں میں پانی آرہا ہے اس پانی کی وجہ سے اکثر اوقات انویسٹر جو ہوتے ہیں کرپٹو کے یا کرپٹو کو جسٹ بائی کرنے والے ہی یہ بھول جاتے ہیں کہ آیا کہ یہ اتنا کریش کر کیوں رہا ہے کیا یہ بائی اپرچونٹی ہے تو دوستو یقینا فرسٹ آف آل پہلا جو ارادہ ذہن میں بنتا ہے وہ بائی اپرچونٹی کا ہی بنتا ہے تو ہمیں اسے کس پرائیس پر بائی کرنا چاہیے اور اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں اسے بائی کروں گا تو بائی کرنے سے پہلے مجھے ایک مائنڈ بنانا پڑے گا ہنڈر پرسنٹ مائنڈ یہ بنانا پڑے گا کہ اگر یہ کل کو بینکرپٹ بھی ہو گیا تو میرے وہ پیسے کھو کھاتے گئے اور اگر یہ بینکرپٹ نہ ہوا تو میری موجھیں ہی موجھیں چیسے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسے بائی کرنے کے لیے ہمیں تھری سٹیپ کا تو یوز کرنا ہی چاہیے لیکن پہلی بائی زون کیا ہونی چاہیے آج صبح مارکٹ اس کی تھاؤزن ٹونٹی تک جا چکی تھی اگر آپ بات کریں تو کرپٹو میں منٹ میں خبر آ جاتی ہے جی اسی ڈالر اوپر ہوا تو جی کرپٹو ریکور کر رہی ہے ایتھریم ریکور کر رہا ہے تو پہلے چلتے ہیں اس کے نیوز پیج پہ ہمیں کوئی ایسی نیوز دیکھنے کو ملے جو آپ سے شیئر کرنی بنتی ہے تو ہم اسے اوپن کریں گے اگر وہ نیوز کھولنے کے قابل نہیں تو ہم اسے اوپن نہیں کریں گے سب سے پہلی نیوز دو گھنٹے پہلے محصول ہو رہی ہے بیٹکوائن اینڈ ایتھریم شو ارلیہ سائن آف ریکوری ان دس بوٹم تو دوستو یہ کوئی ریکوری نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہزار پندرہ سو کا ڈاؤن فال ہزار پندرہ سو کا اپ اینڈ ڈاؤن یہ کوئی ریکوری نہیں ہوتی یہ آپ اگر کرپٹو کے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں تو آپ کو پتا ہوگا اتنا اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہتا ہے اور اتنا ہی اپ اینڈ ڈاؤن میں آپ کو ڈیلی کرپٹو مارکٹ انڈرسز میں بتاتا ہوں صبح بھی اور میڈ نائٹ کو بھی تو یہ کوئی ریکوری نہیں ہے سیدھی سی بات ہے کیونکہ اس میں کوئی سپورٹ ہمیں سٹرونگ بنتی ابھی دکھائی نہیں دے رہی دوسری یہاں پر نیوز موجود ہے جی کہ سٹیکڈ ایتھیریم بریک بلو ون کے ایتھیریم لیکویڈیشن سرچ یعنی کہ جی آپ اپنے مرتے ہوئے ایتھیریم کو آپ وہ کیا کہتے ہیں سٹیک کر لیں ٹھیک ہے کئی دوست جو سٹیکنگ کو سمجھتے ہیں وہ اس کو کرنا ہی نہیں چاہتے کچھ اس میں دوسرے معاملات آ جاتے ہیں جس طرح ہم جانا نہیں چاہتے سو یہاں پر دوسری نیوز بھی کسی کام کی نہیں ہے اب تیسری نیوز کھولتے ہیں جی کہ ای ایکس بٹمیکس سی ای او آرثر ہز وانڈ بٹکوائن ایتھیریم اون برنگ آف دا اپک کولیپس اچھا جی یہ جناب ای ایکس بٹمیکس کے جو سی ای او ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ اور زیادہ کولیپس کر سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر ہم اس نیوز کو اور پرلونگ کرنا چاہیں کہ جی کتنا جا کے آگے جا کر کے ڈاؤن فال کر سکتا ہے تو انٹرنیشنل مارکٹ میں اس نیوز کو میں پہلے سے ہی سٹیڈی کر چکا ہوں آپ کا اور اپنا دونوں کا ٹائم بچا رہا ہوں اور اس کی جو انٹرنیشنل پرڈکشن آ چکی ہے وہ سکس ہنڈرڈ ڈالر کی ہے ٹھیک ہے کمپلیٹ سٹیڈی کے بعد میں آپ کو یہاں پر بلکل ذمہ داری سے بتا رہا ہوں اب سکس ہنڈرڈ ڈالر اس کا مطلب یہ ہے کہ پانسو ڈالر تک کا ایتھریم میں اور کریش آ سکتا ہے آپ چاہیں تو آپ باقاعدہ اسی ویب سائٹ پر جا کر کے دی ہوڈل یہ دیکھ لیجیے گا دی ڈیلی ہوڈل پر جا کر یہ نیوز پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے جی کہ ففٹی پرسنٹ ابھی ایتھریم اور آف ہو سکتا ہے تو اگر ففٹی پرسنٹ ایتھریم آف ہوگا تو ڈیفنیٹلی بیٹکوائن کو بھی بہت وڑک پڑنے والا ہے آگے چلتے ہیں کوئی کام کی نیوز ہو تھری ایرو کیپٹل لیگویڈیشن ففٹی کے ایتھریم آن کمپاؤنڈ ان این اور یہ بھی کسی کام کی نیوز نہیں ہے اب آگے چلتے ہیں دوستو یہ مارکٹ جون اس دہ کلنگ کرپٹو گیند ہیر یہ فضول خبر تو دوستو یہ پانچ خبریں تھیں جو اس وقت کرپٹو کے ایتھریم کے پیج پر اس کے ساتھ منسلک ہیں کسی کا بھی کوئی ایسا تعلق نہیں آرہا جو اسے بتا رہا ہو کہ یہ بینکرپ ہونے جا رہا ہے لہذا اس کے سسٹم کو لے کر جتنی نیوز تھیں کہ نیکسو نے بھی آفر دی اور بھی کئی بلوک چینز نے آفر دی کہ ہم آپ کے ساتھ کلیبریشن کر کے آپ کے سسٹم کو بجا لیتے ہیں جو بھی آپ کے مسئلے ہیں اور جو آپ نے پیسہ دنیا کا دینا ہے اس میں ہم آپ کو ہیلپ فل کریں گے تو فیلال ایتھریم آنرز نے انکار کر دیا ہے کہ نہیں جی ہم خود ہی اس کو دیکھ لیں گے خود ہی سمبال لیں گے اب ہمیں ان چیزوں پر بلیب کرتے ہوئے تھوڑا سا ہوا میں تیر چلانے کی ضرورت ہے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کے پرائز 11.16 پر آل ٹائم ہائی کی بات کریں سب ہی کو معلوم ہوگا کہ 43.44 ہنڈرڈ تک کا ایتھریم ہائی لگا چکا ہے اور پچھلے چار سال سے 2017 سے باید بلکہ پانچ سال سے ایتھریم بی این بی اور جو بی ٹی سی ہے یہ ٹاپ آف دا لسٹ رہنے والے کوئن ہیں آج قدرتی ایک سسٹم بن چکا ہے کہ ان کوئن کی شامت آئی ہے جو ٹاپ ٹین کے اندر تھے شامت ہی انہی کی آئی ہوئی ہے باقی آپ دوسرے کوئن کو آرٹس کوئن کو جا کر دیکھ لیں ان کا اتنا برا حال نہیں ہوا جتنا ان کا ہو گیا ظاہری بات ہے اس کے پیچھے ایک سوچی سمجھی چال ہے انویسٹر کو پریشان کرنے کے لیے بڑی ہی دنیا جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے وہ اس کے پیچھے پیسہ لگا کر بیٹھی ہوئی ہے اب انہیں بھی تھوڑا سا پریشان کرنا تھا کیونکہ جو ان کے انویسٹر تھے وہ سب سے زیادہ کول انڈ کام تھے جی کہ ہم نے جو چیز خرید کے رکھی ہے وہ کبھی ڈاؤن نہیں ہو سکتی اب ہوا کیا وہ لوگ اپنے ایتھریم سیل کریں گے اور موقع ملے گا آپ جیسوں کو مجھ جیسوں کو اور بڑی آوڈینس کو اسے بائے کرنے کا لیکن رسک فیکٹر ساتھ ہوگا کیونکہ یہ نہ ہو کل کو کہ آپ کہیں کہ عثمان بھئی آپ نے ہمیں کہا تھا ایتھریم بائے کر لیں یہاں پر کرپٹو کا کوئی بھی پیج اٹھا کے دیکھ لیں ہر جگہ پہ کمپنی آنر اپلیکیشن آنر ایکسچینج آنر نیچے لکھ دیتا ہے جی اپنے رسک کے اوپر کام کرنا ہر جگہ پہ آپ کو دیکھنے کو ملگا ایون کہ آپ جب کسی چیز کو جوائن کر رہے ہوتے ہیں ایون کہ اپنے فیس کی کی وائی سی بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کے نیچے بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کل کو کوئی دو نمبری ہو گئی فراڈ ہو گیا ہم دمہ مارا دمہ کوئی نہیں ہے لیکن وہ بات ہے کہ ہم لوگ پڑھنا ہی پسند نہیں کرتے ہیں ایونیوے اب بات کرتے ہیں جی کہ رسک سارا جو تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا اب مان لیں کہ مجھ سے آپ پوچھتے ہیں کہ عثمان بھائی آپ کتنے بھی ایتھیریم کو بائی کرنا چاہیں گے سکس انڈرڈ کی پوری مارکٹ کے اندر باتیں چل رہی ہیں جی کہ سکس انڈرڈ یہ وہ میں کیا کروں گا میں ایتھیریم کو اگر بائی کرنا چاہوں گا تو میرا ذہن کہتا ہے کہ میں اسے میکسیمم یعنی کہ منیمم تری فیفٹی پہ بائی کروں اگر سکس انڈرڈ کی مارکٹ کے اندر فور انڈرڈ کی فائی انڈرڈ کی طرح طرح کے انٹرنیشنل پینلز پہ اس وقت پریڈکشن چل رہی ہیں تو ہماری پریڈکشن ہماری سوچ ہمارے ساتھ ہے تھاؤزنڈ پرینٹی فائیف کا مارکٹ لو لگا چکی ہے اور آج مارکٹ صرف پچیس ڈالر قریب تھی نائن ہنڈرڈ کے یعنی کہ تری فگر میں انڈر ہونے میں اور آج کی جو رات ہوگی اور کل جو صبح جمعہ کا دن اس میں ڈائٹاز انڈر ہوں گے اور یہ مارکٹ اگر بچتی ہوئی تو بھی دکھائی دے دے گی نہ تو بھی اب ہم نے کیا کرنا ہے ایتھینیم میں کچھ دو طرح کے لوگ پائی جاتے ہیں ایک وہ کہتے ہیں جی بھاڑ میں جاتی ہے ساری چیز میں نے تو ابھی انٹری لینی ہے تو اگر آپ اس ریٹ پہ انٹری لینا چاہتے ہیں تو تھری سٹیپ بائنگ کیجئے گا کم از کم ٹو ففٹی ڈالر کے گیپ سے کیونکہ ابھی چن کی ہیوی پرائیس پہ بائنگ ہے دیفنیٹی بہت اس وقت بڑے غصے میں ہیں بڑی تکلیف میں ہے کہ یہ ایتھینیم نے ہمیں کہاں لاکے کھڑا کر دیا مارکٹ کے سپر بائنگ نے ہمیں کدھر پریشان کر دیا دوسری چیز کچھ دوست ایسے ہیں جو میری سوچ رکھتے ہیں وہ ویٹ کریں گے اس کے لاسٹ آنے پہ میں آپ کو اس کے ابھی فیلال کرنٹ پرائیس پہ بائنگ کرنے کا تو نہیں کہوں گا اگر آپ بائنگ کرنا چاہیں آپ کی اپنی سوچ ہے میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل پریڈکشن کے بھی آدھ میں ہم اسے بائنگ کرتے ہیں ہو سکتا ہے یہ اس پرائیس پہ جائے ہی نا تو ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ اگر یہ سکس ہنڈر پہ جاتا ہے لیٹس پوز کیونکہ ہم نے انٹرنیشنل چتنی بھی پریڈکشن ہے اس کو ہم نے اگنور نہیں کرنا کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی ٹیرا لونہ کی دفعہ جو انٹرنیشنل پریڈکشن تھی وہ یہی تھی کہ یہ بجے گا نہیں تو ہمارے سامنے ایک مثال ہے اور وہ بجا نہیں اس کا آج دوسرے کا بھی حال بہت برا ہو چکا ہے ہے رب بات کرتے ہیں کہ ہم نے سکس انڈر پہ جب اگر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے خوش قسمتی سے یا سیون پہ بھی تو وہاں پر ہم اسے تری سٹیپ بائنگ کر سکتے ہیں ون ففٹی ڈالر کے کیپ سے اور وہ ٹوٹل انڈرسمنٹ آپ کی رسک میں ہوگی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں ٹوٹل رسک میں ہوگی کیونکہ ایتھیریم اگر ریکاور کر گیا تو پھر آپ کا وہ جو تین سو چار سو پانچ سو ڈالر ہوگا وہ آپ کے سارے لوس پورے کروا دے گا یا پھر ایسا ہوگا کہ ایتھیریم ختم ہی ہو جائے گا اور اس کی جگہ کوئی اور آکے لے لے گا اس کے کتنے پرسنٹ چانسز ہیں دوستو کرپٹو کی لینگویج میں میں اس کو ففٹی ففٹی کہوں گا کیونکہ کچھ بھی پوسیبل ہے یہاں پر کسی کا بھی کوئی کوئن کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کرپٹو آنر اور کرپٹو کو لیڈ کرنے والے جب مارکٹ سے غائب ہونے پہ آتے ہیں تو وہ اپنی کی ہوئی باتیں اپنے کی ہوئے وعدیں سارے اس چیز میں کنورٹ کر کے آپ کو سلام کر کے نکل جاتے ہیں کہ جی وہ سسٹم کلائپس کر گیا تھا بس سو دوستو ہاپ فولی آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ایتھریم لورز ہیں ایتھریم کو بائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پوزیٹیویٹی کو ایک سائٹ پہ نیگٹیویٹی کو زیادہ دیکھ لیجئے گا اور بوائنگ اپرچونیٹی کو درمیان میں رکھ کے سوچئے گا سو دوستو اجازت چاہتا ہوں اپنے بسو کیا لوگ کیے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ